جی نیا دور کے سامین اس وقت ہم موجود ہیں انسان حقوق کے کارکن گلال اسماعیل کے گھر میں ان کے والد صاحب پروفیسر اسماعیل صاحب جن کا ترقی پسند سیاست میں صبح خیبر پختنخواہ میں ایک نام رہا انہوں نے مضاہمت کی سیاست کیا اور ہمیشہ انہوں نے ترقی پسند سیاست مارشاللہ کے خلاف جدوجہد اور انسان حقوق کے لئے علم بلند کیا ہے ان کی بیٹی گلال اسماعیل جو انٹرنیشنل لیول پہ بیننقامی سطح پہ کئی ایوارڈ انہوں نے حاصل کیے ہیں پاکستان میں اس کے کام کو سرائے گیا لیکن بعد میں کچھ تقاریر کے اوپر کچھ ان کے ریمارکس کے اوپر ان پہ مقدمات دائر ہوئے اور وہ پاکستان چھوڑ کر چلی گئی اور اس وقت جو ہے پروفیسر اسماعیل اور ان کی بیوی پہ سیڈیشن کے چارجز ہیں گلداری کے اور ریسنٹلی جو ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے کہ جو پشاور میں چرچ پہ دماغا ہوا اور امام بارگاہ پہ دماغا ہوا وہ بنیادہ پر انہوں نے فائنائنس کیا تھا تو اس پہ ہم نے پروفیسر اسماعیل صاحب سے اس کا ورجن لیں گے پروفیسر صاحب دینکیو سو مچ ابھی گلالے کے ساتھ جو ہوا وہ تو پوری دنیا میں اس کو کنڈیمٹ کیا گیا ریسنٹلی آپ کو یہ جو کیس آیا ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے ٹیرر ایکٹیوٹیز ٹیرر بلاسٹ کو فائنائنس کیا ہے تو اس میں کتنی حقیقت ہے اگر ہم اتدازی شروع کریں بنیادی طور پر یہ تھا کہ گلالے کو جب کامن ملت کا ایوارڈ ملا دوسری دنیا کی مختلف ممالک سے شہرہ کے ایوارڈ ملا پی سے ایوارڈ ملا مختلف تو یہاں پر جو ہماری موجودہ صدر صاحب ہے اس نے اس کو پرائیڈ آف پاکستان کہا بلکہ پی آئی ڈی جو سر حکومت کا مرکز حکومت کا محکمہ ہے انہوں نے کی بی ٹویٹ آئی کہ گلالے اس آہ آہ پرائیڈ آف پاکستان پرائیڈ آف نیشن اس کے علاوہ عمران خان نے بھی اس کو سیٹیفکیٹ دی ہے آہ وزیر ایلا جو خٹک صاحب جو تھے سوہ سر پختنخواہ کی وزیر ایلا تھے اس نے بھی اس کو تعریفی سیٹیفکیٹ دی تھے اور یہاں پر وہ مختلف آہ کومیٹیوں میں بھی شامل کی گئی تھی سرکار کی طرف سے نوجوانوں کے لیے جو کام ہو رہے تھے تو وہ بہت زیادہ مقبول اور آہ اس کو آہ اپریشیٹ کیا جا رہا تھا لیکن بدقسمت اسی یہ کہ وہ پی ٹی ایم کے اٹیوٹیز میں شامل ہوئی اور وہ خیصور وزیرستان گئی اور وہاں پر کچھ ان لڑکیوں کے ساتھ اس نے انٹرویو کی جب وہ واپس آئی تو بہت زیادہ ڈسٹرورب تھی کہ وہ لڑکیا کہہ رہی ہے کہ ہمارے ہماری سیکسول ہیراسمنٹ ہوتی ہے تو اس پر اس نے جب بات شروع کی تو وہ آہ کنزرویٹو پارٹی انگلینڈ نے ایک کانفرنس تھی اور اس میں اس کی ایک کوئی پروگرام میں اس کو بلائے گیا تھا پریزنٹیشن کے لیے جب وہ واپس آئی تو اس کو ائرپورٹ پر ایف آئی اے نے گرفتار کیا کہ تم اسی حل پر ہو پھر اس کے بعد اس کی زمانت ہم نے کرا دی اور اس کے بعد پھر وہ سوابی میں اس کا کوئی ایف آئی آر تھا وہ اس کی زمانت ادھر بھی ہو گئی تو اس کے بعد پھر وہ یہاں پر اسلامباد پریس لب میں کوئی مظاہرہ کر رہی تھی جس میں تقریباً اسی تک آہ نوجوان تھے کچھ لوگ تھے تو اس میں وہ گلالہی اور وہ اسی تک لوگ گرفتار ہوئے تو اسی میں سے ستر کو تو انہوں نے ماں بھی مانگی واپس چلے آئے دس کو آڑیالہ جیل بھیا اور گلالہی کو غائب پر دیا جب گلالہی کو غائب کر دیا تو وہ چھتیس گھنٹے کے بعد اس میں شرین مزاری کے مداخلت اور اس میں ایون عمران خان نے بھی مداخلت کی تھی اور وہ وہاں رات کے بارہ بجے چھتیس گھنٹے کے بعد بازیاب ہوئے اس کے بعد یہاں پر یہ واقعہ ہوا کہ ایک چھوٹی بچی جو تھی پختون آئی ڈی پی انٹرنلی ڈسپریس جو بچی تھی وہ یہاں پر وہ پرشتہ نامی اس کو ریپ کیا گیا اور اس کو قتل کیا گیا اور جب اس کے باپ والد صاحب اور بائی پولیس میں اپائی آر درج کرنے گئے تو ان کو وہاں پر اس سے تانی کی سپائی کرائے گئی اور ان کو بیٹھایا گیا بیزت کیا گیا اور ان کا اپائی آر درج نہیں کیا تو اس پر گلالہی نے اس پر ایک مظاہرے میں شرکت کی اور سپیچ کی تو جو ہی اس نے اس پیچ کی تو اس کے خلاف آہ کھرال تانے میں چھکش آزاد تانے میں اور کئی اور دو تین جگہ اس کے خلاف اسلام آباد میں غداری سیڈیشن اور جتنی آج کل یہ ایک سو چوبی ایک سو چوبی سے ایک سو چوبی ایک سو بیس ایک سو چوبی اس قسم کے سارے سیڈیشن غداری درج کردی کے سیون ایٹی یہ سارے دفعات اس کے خلاف لگ گئے جب اس نے دیکھا تو اس نے اگلے دن اپنے دوستوں کے ساتھ گئی اور وہ آہ سوا چھلی گئے اور پھر وہاں سے امریکہ چھلی گئے اب جب اسی دوران اس سے پہلے یہ ہوا کہ جب آہ یہاں پر ایف آئی اے آہ کا جو انٹی ٹیرئرزم آہ یونٹ ہے اس میں اس کی انجیوز کے خلاف انہوں نے انکوائری کی تھی کہ یہ ٹیرر فینانسنگ کر رہی ہے تو ایف آئی اے کی جو ریپورٹ آئی ہے تو اس میں انہوں نے گلالے کی انجیو اور گلالے کو بری کر دیا کہ اس پر ہماری طرف سے کوئی الزام نہیں ہے اسی کو بنیاد بنا کر یہاں پر جب وہ چھلی گئی تو یہاں پر ہمارے گھر میں چاپے پڑھنے لگے ہمارا موبائل لیپ ٹاپ سی سی ٹی وی کیمرے لے جائے گئے پھر ہمارے ڈرائیور کو آہ لے گئے اور ہمارے ڈرائیور کو آہ آہ بلی کی جٹکی دے گئے شارٹ دی گئے ان کو اس کو مارا پیٹا گیا پھر اس کو اس کام پر لگایا کہ تم یہ جائچ سوسی کرو گے ان کی ہمارے ہماری لے معلومات دو گے پھر ایک ہمارے ساتھ ایک میڈیا کا پرسن گلالے کے پاس آیا کرتا تھا اس کو لاہور سے آ رہا تھا اس کو اٹھا لیا ایک ہفتہ اس کو اندر کہیں رکھا اس کی پٹھائی کی پھر وہ جب وہ واپس آ گیا اس کو تیس دن کے مولد دی تھی کہ تم نے ہمیں گلالے کے بارے میں سب کچھ بتا رہا ہے تو وہ باگ گیا امریکہ اس کے پاس امریکہ کا ویزہ تھا تو وہ بھی چلا گیا اب جب گلالے کوئی متحدہ میں اس کی سابقہ سیکرٹری جنرل بنکی مون کے ساتھ اس کی پریش کران پریش تھی اور اسی دن نیویرک ٹائم میں بھی اس کی انٹریویو آئی تو یہ لوگ ہمارے گھر کے اس وقت تک دو مہنے تک یہ سارے آرمی والے ہمارے گھر کے چار گاڑیاں ان کے کڑی ہوتی تھی اور ہمارے ہمیں فالو کر لیتے ہیں چھے تو اس کے بعد انہوں نے ہمارے خلاف میرے خلاف میری بیوی کے خلاف اور گلالے کے خلاف ایک ایف آئی آر درش کیا اور اس میں کہا کہ ایف آئی اے کی جو ریپورٹ تیس ایف آئی آر میں لکھا ہے اور گیارہ این کے تختر ریفنانسنگ کا کہ پی ٹی ایم کو پڑننگ کرتی ہے ہم نے اس کو آئی کورٹ میں بھی چیلنج کیا اور ابھی تک وہ ہے ابھی تک اور اس میں جو مقدمہ چلا تو جج کے سامنے جب ایٹی اے تین نمبر عدالت کے سامنے جج نے اس کو سارے کیس کو سنا اور ان کو کہا کہ بھائی تم صرف الزامات لگاتے ہو تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس میں ٹھر ریفنانسی کی کوئی بات ہے ایف آئی آنی ریپورٹ تیار کی ہے انکوائری کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے ان پر کوئی الزام نہیں ہے اور تم کس حوالے سے یہ بات کرتے ہو اور جنگلی صاحب نے بہا اچھا پیسہ لے لکا چھے پیجز کا پیسہ لے لکا اور اس میں ساری معلوم بتا دی کہ تم صرف میر الیگیشنس آپ لگا رہے ہیں سرپ الزامات اور لوگوں کو بیزت کر رہے ہو یہاں تک کہا کہ تم نے بنگلہ دیش بنایا تم میں عکل نہیں آئی تم نے کچھ نہیں سیکھا تم نے بہہہ بہہہ رشتان میں تبائی کی تم نے سوات میں تبائی کی لیکن پھر بھی سیکھتے نہیں اور لوگوں کو بیزت کرتے ہو یہ جج کی ریوارس دے وہ اس نے کیس خارش کر دیا دشارش کر دیا اب وہ کہا کہ آپ آئینو کا چاہ آلچہ الزامات بن لگانی کیا مسئل ہے بنانی کیا ایک بات ہے انیس دوزار تیرہ میں اب جو نیا ایک مہینی کا اندر دو جولائی میں کو یہ کیس خارج ہوا تو دو جولائی جولائی کی ہی مہینی میں پورا بیٹھ گئے تو ان کی تعلقات ہوتے ہیں سارے ٹیرریسٹوں کے ساتھ تو جو لوگ گاڑیاں دیتے ہیں ٹیرریزم کیلئے دشکر اس کے پاس گئے اور ان سی لیا ایک سٹیٹمنٹ لیا کہ ہاں یہ گاڑی گلالی اور اس کا باپ آیا تھا اور یہ ہم نے دوزار پندرہ میں یہ گاڑی اس کو ان کو پی روح کی تھی اچھا پانچ سال تک اور اس کے پہلے پھر یہ گئی درہ دمخیل اور دو وہ کہا کہ دوزار تیرہ میں یہ لوگ آئے تھے اور دوزار تیرہ میں باپ بیٹی نہیں ہم سے یہ پسٹل نائے نے ملیا تھا اور یہ دشکرد کو دیا تھا تو یہ جو اب ان کے پاس پڑا تھا سامان تو سات سال تک ان کو کوئی پتہ نہیں تھا لیکن جولائی کی مہینی میں دس دنوں میں بیس دن میں ان کو پتہ چلا ہوا ہمارے خلاف لگیا کہ یہ لوگ جو دشکردی اور ہمارے خلاف دشگردی اور ملک کے خلاف سازش کرنا سیڈیشن جتنی دپاہ تھے وہ اس میں اور زیادہ کر دی ہے تو یہی اور ہاں چھا ہمیں ای سی ایل پر ڈالا اس کے علاوہ مجھے آئی کورٹ میں میں اس تاریخ میں گیا تھا تو مجھے آئی کورٹ کے سامنے سی جو ہی میں نے آکتوبر دوزار انیس میں آئی کورٹ سے نکل رہا تھا تو انہوں نے مجھے اغوا کیا گاڑی میں ڈال دیا یہ اچھی بات تھی کہ اس وقت میڈیا والی موجود تھی تو وہ بات سوشل میڈیا پر بھی آئی اور اس میں امریکی سفارت خانی نے بھی مداخلت کی امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی مداخلت کی امریکی سینیٹرز نے بھی مواخلہ کر رہا کی انسان حکوکی تلظیموں نے بھی مداخلت کی پاکستان کی سوشل میڈیا پر تو انہوں نے اٹھا آٹھ گھنٹے کے بعد مجھے اف آئی اے کے حوالے کر دیا اور اب ہم دیکھتے ہیں سنٹیا کا کیس تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جہاں مجھ سے انٹرویو کریں گے کہ وہ بینظیر کے خلاف اس نے جو بات کی ہے میری بیٹی کے خلاف بھی سنٹیا نے گاڑیا دی ہے کہ بینظیر کی بیٹیوں کی دلالی کرتی تھی تو ہم نے جب وہ درخواست دی تھی تو اس پر کچھ اب عمل نہ ہوا اور مجھے اٹھا کر قانون کے خلاف اور جی کرتی ہوئی آٹھ گھنٹے کے بعد مجھ پر اف آئی اے درج کیا سائبر کرائی میں اور مجھے پشاور جیل میں بیج دیا اس کے بعد ابھی جب یہ ہمارا کیس ختم ہو گیا یہ دو جولائی والا اس کو دوبارہ انہوں نے شروع کر دیا تو جو ہی ختم ہو جولائی میں تو مجھے ابھی یکم ستمبر کو مجھے اور میری بیوی کو ایب بی آر کی طرف سے نوٹ ہا ہے کہ دوہزار چودہ سے آپ ہمیں ٹیکس کی کاغذات دو بھئی ہم نکاروبار کرتے ہیں نم ملازمت کرتے ہیں میری بیوی تو آہ کھانا پکاتی ہے جالو دیتی ہے تو جالو دینے کی کونسی وہ ایسی وہ اس کی ٹیکس ہوتی ہے کہ اس سے کہ تم ٹیکس آہ تم نے ٹیکس داخل نہیں کی اور آہ اکتیس اگس کو داخل کرو یکم ستمبر کو ختم ملتا ہے اکتیس اگس آپ کے پاس لازم جیٹے ہیں تو جو پاکستان کی جتنی ادارے ہے ریاستی جتنی ادارے ہے ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں اور پاکستان کی مقتدر لوگوں کی یہ مسئلہ نہ کشمیر ہے نہ ہندوستان ہے نہ بغانستان ہے ان کا یہ مسئلہ ہے کہ بڑھارے کے ماں بڑھ کون کیسے پانسی پر چڑھائیں گے کیسے خراب کریں گے جب ملک کو اس حد تک گرایا گیا ہے یہ ہماری کہانی ہے اچھا آپ کاروبار نہیں فیصل بند کرو دوبارہ اچھا آپ کہتے ہو کہ ہمارا کاروبار نہیں ہے اب اسلامباد میں رہتے ہوں یہاں پہ آپ زندگی گزار رہے ہوں تو آپ کا سور سب انکم کیا ہے میری چھے بچے میری چھار بیٹیا اور دو بیٹے ہیں میری بچے جو ہے بیٹے امریکی شہری ہیں میرا بڑا بیٹا ساپٹوئر انجینیر ہے امریکہ میں چھوٹا بیٹا میکنیکل انجینیر ہے وہ امریکہ میں رہتے ہیں امریکی شہری ہیں میری بڑی میری بیٹیا جو دو بیٹیا ادھر وہ کام کرتی ہیں میری بہو ادھر کام کرتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر میری دو بیٹیا اویر گلز میں اس کے علاوہ انجیوں میں کام کرتی تھی گلالی اور سبا اور سبا اس کی ایزیکٹرو ڈائریٹر تھی اور اس کو انٹرنیشنل ایک انام میں آپ کو بتاتا ہوں شہراک ایوارڈ میں سٹھ ہزار یورو گلالی کو ایوارڈ ملا تو سٹھ ہزار یورو امران خان کو دیتے کہ تم اپنی یہ بنی گالا میں مزید کچھ بناو یا اپنے باپ کو دیتی تھی ماں کو دیتی تھی تو یہ جو میری بیٹیوں نے کچھ کمایا ہے وہ اسی گھر پر ہم نے خرش کیا ہے یہ گھر بھی اسے ہم نے بنایا ہے اور وہ ہمارے بچے کماتے ہمیں دیتی ہیں اچھا مطلب آپ اس انکم سے آہ بچے ہمیں دیتے اور بائی بینک دیتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ آ کر اور کسی اور خوبی علا رشتے ہمیں جتنی بھی پیسے بچوں نہیں دی ہیں بائی بینک دی ہیں آن لائن ٹرانسپر کیا ہے اچھا پاکستان میں بہت سارے لوگ آگواہ ہوتے بلوچستان سے بھی ہوتے بختون خان سے بھی ہوتے اسلامباد سے اور پنجاب سے بھی ہو رہے لیکن اس کے لئے امریکہ سینٹ امریکہ کی سینٹ یا ان کے سینٹرز یا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کیوں نہیں بولتا پروفیسور اسمائل میں کیا خاصیت ہے کہ امریکہ کے وہ اس کے لئے بولتا ہے میری خاصیت یہ کہ میری بچی جو تھی بڑی میری بیٹیا سبا اور گلالی بہت ینگ ایج سے جو ان کی عمری جو تھی ابھی وہ کا جیزم نشک میں پڑھتی تھی اسی زمانے سے جب اس ٹونٹ تھی اسی زمانے سے وہ ایک ٹیورزم کرتی تھی اور انہوں نے وہ ایک اس کے ہمارے گھر کا ماحول جو تھا وہ ان کے لئے بھی تھا ہم مارسی پلسا پہ پڑھا کرتے تھے ہم اس کے لئے باتہ سوسائیٹی کے ارتکار کے بارے میں پڑھتے تھے ہم جنڈر کے بارے میں پڑھتے تھے جیولپمنٹ کے بارے میں پڑھتے تھے اور میرا خود بھی انجیو سے تعلق رہا ہے جو ہی دوزار تین میں مجھے نوکری سے نکالا گیا میں رائز انجیو میں میں کام کر کیا ہے میں نے ایک میں نے مختلف انجیو کی ساتھ میں نے انڈیوی پی ایڈس کنسورشیم کی ساتھ کام کیا ہے میں نے پاکستان نیشنل ایڈس کنسورشیم کی ساتھ کام کیا ہے میں نے انجیو اسکلیشن آنچاری ریڈس کی ساتھ کام کیا ہے تو میں تو اس طرح نہیں بیٹھا تھا کہ میں اس وقت تک دو تو بے کام کر رہا تھا اس وقت تا جب میں آہ تو اس طرح ہماری جو آہ تھا اس میں ہماری پہلی سی ہم نے مشارب کی زمانی میں میں نے طالبان کے خلاف بات کی نہیں نہیں سے پہلے تو مجھے بنو جیل میں بن کیا گیا کہ تم طالبان کے خلاف بات کرتے ہو رہیٰذا تم مذہب کی خلاف بولتے ہو تو اس وقت مجھے طالبان کی مخاربت میں جیل بھیجیا گیا بنو جیل میں آج مجھے کہتے ہیں کہ تم تاریبان کے دوست ہو یار ایک طرف کر دو نا یا ازدر کر دو یا ایدر کر دو تو تاریبان کے دوست اور احسان اللہ احسان کے دوست تاریبان کے دوست ہیں احسان اللہ احسان کو کس نے پناہ دی پیشاور میں کور کمانڈر کے گھر کی پیچھے اس کو بڑا بملہ کس نہیں دیا پیسی کس نہیں دی اور پھر اس کو ساپ بڑے آرام کی طریقی سیکیوں میٹا آہ نکالا گیا اور اس کی جو بچوں کے ایپی ایس کے بچوں کی والدینے وہ چیپ جس سے سپریم کورٹ چیخ رہے تھی کہ یہ اس کو اس کو پیش کرو اس کو لاؤ وہاں پر بھی خاموش آرام سے اسامہ بن لادن کس نے پالا کس طریقے سے پالا یہ اس طرح چیزی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بنیادی طور پر یہاں پر آہ جو پاکستان سیکیروٹی سٹیٹ اور جو جو پالیسی ہے وہ یہ یہ کہ امن کے لئے کام کرنے والوں تالیبان کی مخالفت کرنے والوں کو مارو ختم کرو تباہ کرو جو لوگ مخالفت کی بات کرتے ہیں جو آئین کی بات کرتے ہیں ان کو غداری میں لگا دو جو آئین کو توڑتے ہیں ان پر مرال ڈاؤن ہوتا ہے اگر ان کو سزا ملی تو پھر عدالت بھی خراب اگر پیدابات کے درنے پر پیسے تقسیم ہوتے ہیں اور قائز پازی عیسیٰ جسٹس بات کرتا ہے تو اس کی بیوی کو بیزت کیا جا رہا ہے میری کیا حصیتیں اچھا میری لے کیوں بولتے ہیں اس لئے دنیا میری لے بولتے ہیں کہ میری بچیوں نے انٹرنیشنلی پہلے سے اس کو شہدہ اوارڈ بھی تھا پرانس کے صدر دی دی دیتا این ای ڈی یو ای سائی پی یہ جو امریکی سینٹ کے ادارے ہیں وہ ان کو فنڈنگ بھی کرتے تھے اور ان کو پیس اوارڈ بھی دیا کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ ان کی ساری دنیا کی جو کامن ویلت سے فنڈنگ بھی ملتی تھی پیس کیلئے اور وہ سارے لوگ اس کو جانتی تھی کہ گلالہی اور سبا یہ امن کے لئے کام کرتے ہیں تو جب ان پر وار کیا گیا تو ان کے لئے ظاہر ہے آواز اٹھائی گئی اور جب وہ اب انٹرنیشنلی ادھر بیٹھے ہیں امریکہ میں تو اس کی اکوائی متحدہ کی ہماری لئے اکوائی متحدہ نے چی خطوط بیجے ہیں پاکستان سے ہومن رائٹس جو کا ادارہ ہے کوئی متحدہ کا چی خطوط ان کو بیجے ہے کہ تم لوگ زیادتی کر رہے ہو تو ظاہر ہے کہ ان کی آر لیڈیا کوئی متحدہ میں اور انٹرنیشنلی ان کی روابط ہے اور یہ لوگ جتنا زیادہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو سارے انٹرنیشنل ہومن رائٹس آرگنیزیشن امنیسٹی سے لے کر جتنی بھی ہے تقریباً بیس پچیس تک خطوط تو پاکستان کو بیجے ہیں مختلف انٹرنیشنل ہومن رائٹس آرگنیزیشن سب کے ساتھ ان کی روابطیں وہ ہماری نہیں بولتے ہیں رفیت صاحب یہ بتایا یہ رفیام میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں آپ رہتے ہیں برطانیہ میں رہتے ہیں وہاں پہ پہ کوئی قیود ہو مطلب کوئی حدود ہوتے ہیں کہ آپ ریاست کے ان چیزوں کے خلاف نہیں بول سکتے آپ زیادہ تر مطلب جو فریڈم آپ ایکسپریشن ہے وہ اتنی حد تک نہیں ہے کہ آپ پینٹاگوان کے خلاف بات کریں آپ اپنے انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف بات کریں لیکن آپ کے خاندان گلال اسماعیل پہ اور آپ پہ الزام ہے کہ آپ ریاست مخالف ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے آپ مجھے بتا دے کہ میرے خلاف جو جو سوشل میڈیا کے رائٹ ایکسپریشن کی جو کیس بنایا ہے تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں کون کون سی چیز اٹھا لی گئی ہے اس میں کوئی ایسی چیز ابھی بتا دے کہ وہ ریاست کے خلاف ہے کہ میں نے پاکستان ریاست میں نے اس کو پاکستان کے ریاست کو نقصان پہنچایا ہے یا اس کے خلاف بات کی ہے میں نے تو پالیسی کے خلاف اور آئین کے بالدستی اور بنیادی انصوق کی جہا ہوایلیشن ہوتی ہے اس کی بات کرتا ہوں اگر وہ اندستان میں ہوتی ہے تو میں اس کے خلاف بھی بولتا ہوں اگر وہ اسرائیل میں ہوتی ہے تو پھر میں مخالفت کرتا ہوں اب ایون امریکہ میں ہوتا ہے میں مخالفت کرتا ہوں ہم اس کے خلاف بولتے ہیں باقی مجھے اس سے کیا کام کہ امریکہ میں کتنی ازادی ہے ہندوستان میں کتنی ازادی ہے کہ نہیں میں تو اپنے آئین کی بات کرتا ہوں کہ میرے آئین نے مجھے جو حقوق دی ہے وہ مجھے ملنے چاہیے اور میرے مجھے باقی دنیا سے کیا دلچسپی ہے مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کیونکہ نہ مجھے دلچسپی ہے کہ ہندوستان اچھا ہو جائے نیسے دلچسپ ہے کہ ایران اچھا ہو جائے سعودی عرب میں جمہوریت آ جائے نہیں جی مجھے پہلے اپنے ملک سے کہ مجھے اپنے آئین کے مطابق بات کرنے کی اور یہاں کے عوام کو وہ حقوق دی جائے یہاں کے آئین پر ڈاکے نہ ڈالے جائے تو یہ بات تو میں کہتا ہوں کہ آئین پر ڈاکہ نہ ڈالو تو اگر آئین پر ڈاکہ ڈالنا یہ جرم ہے اور یہ تھا آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں کئی اور نہیں بولی جائے سکتی تو یہ دنیا کی بدقسمتی ہے کہ دنیا میں یا امریکہ میں یا برطانیہ میں یہ آزادی نہیں ہے کہ بھائی انسانی حقوق کا خیال رکھو ایک بندہ مرتا ہے بلیک تو اس پر سارا امریکہ لرستا ہے کیا بات کرتے ہو کہ وہاں کیا نہیں ہے یہاں پر دیکھو ایک عورت کی ریف ہوتی ہے اور اس کی گردتاری سے پہلے اس آدمی کی تصویر دکھائی جاتی ہے اب وہ غائب ہے تو اس سارے آئی جی پی سے لے کر گزیرانہ تک اس کی ساتھ کیا کرنا چاہیے ان کو پول پیش کر چاہیے کہ جی بڑے بہادر ہو بڑے ہو شعار ہو اور یہ آئین میں تو پاکستان کی ریاست تم سے زندہ ہے لہذا یہ ہار پہنو یا یہ کہیں گے کہ ان کو سزاد ہو جب ہم کہتے ہیں غلط کیا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ریاست کے خلاف ہے یہاں پر ریاست کون ہے یہاں پر ریاست پلٹیل سائنس میں تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ریاست بنتی ہے عدلیہ سے پارنیمان سے اور حکومت سے تو یہاں پر تینوں کو ختم کرنے والی تینوں پر چھڑنے والی کو ریاست دیتے ہیں کہ جن کو تینوں کو کٹے وہ ریاست بن جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ جی اس کے بات کرو گے تو تو یہ ریاست کے خلاف بات کی اور ہم بھی اس کے خلاف بات نہیں کرتے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اور میں اور میری بیوی کیا دولتی ہے چڑھو میں خراب آدمی ہوں گلالی خراب ہے میری بیوی تو گھر کی سپائی کرتی ہے انپڑ عورت ہے وہ کیا کرتی ہے کہ اس کے خلافتداری اور اساسیڈیشن اور یہ لگ گئے کیونکہ اس کو اپنی بیٹوں نے اپنی بیٹیوں نے گھر کے خرشی کے لیے پیسی دی ان کی شادی تھی کہ میری لئے کپڑے خریدو تو اس نے وہی کپڑے آر لائن خریدے ہیں تو کہتے ہیں کیوں یہ انہیں پیسی دی ہیں یہ کیا بات ہوئی تو یہ امران کو اس کی بیوی نے کیوں پیسی دی اس کو اتنا گھر کیوں دیا اس کو بھی پانچ سپر چڑھو نا جب مجھے چڑھاتے ہو اس کو بھی چڑھاؤ نا جب میری بیوی کو چڑھاتے ہو تو اس کو بھی پکڑو تھوڑا سا یہ بھی کہا جا رہا کہ جب یہ مطلب پانچ سال پہ امام بارگاہ کا واقعہ ہوا ہوا ٹیک کا اور چھرچ کا واقعہ ہوا اس وقت شاید آپ ملک میں نہیں تھے نہیں میں انہوں نے بودھ تاریخی نکا دی ہے اسلحہ لینے کی جب وہ چھرچ کا دماغہ ہوا تو میری بیوی اور میری بیٹی وہ نیویارک میں تھے اور وہاں پر انہوں نے اس کے خلاف اور طالبان کے خلاف اکوائی متعدہ کے سامنے مظاہرہ کیا ہے اچھا تو اس میں مطلب جو ریاست نے الزام لگایا ہے آپ کے اوپر ریاست نے نہیں الزام لگایا ہے ریاست کو کہاں نہیں ریاست نہیں بلکہ حکومت کی کچھ لوگوں نے الزام لگایا ہے جو جن کو بتایا گیا ہے یہاں پر انہوں نے کہا ایجنسیوں نہیں الزام لگایا ہے اس نے عدالت کو بتایا ہے ایجنسیوں نے الزام لگایا ہے ایجنسیا ریاست نہیں ہوتی اچھا تو یہ ان سارے سیڈیشن یہ آپ کے اتنگ کرنا حراسہ کرنا اس کے پیچھے کیا وجوہات اس کی پیچھے ہے کہ گلالہی بات کرتی ہے گلالہی بس لائے اور اس کو انجکشن لگائے پاگل کری جیل میں رکھے اور وہ اتنی پاگل ہو جائے کہ وہ کہے کہ میں پیغمبر ہوں میں ہی ہوں پاگل آ جائے اس کو پاگل کیونکہ اس نے ان کی دکھتی رکھ پر انگلی رکھی ہے اور یہ اب ان کی اس نے بات کی ہے تو اور اس کی بات دنیا میں سنی جاتی ہے کیونکہ میری بیوی کو جو ای سی ال کا لٹ رہا ہے تو اس میں کہا ہے کہ تمہاری تم باہر جاؤ گی تو تم انسانی حقوق کی تنظیموں سے رابطہ کرو گی لہذا ہم تم ای سی ال پر رکھتے ہیں اچھا جب اگر پروفیسر اسماعیل صاحب کے خلاف سیڈیشن کے ای مقدمات ختم ہو گئے اور اس کا نام ای سی ال سے نکالا تو کیا وہ پاکستان رہیں گے یا پاکستان ایک دن اس ملک میں نہیں ارشان تھا اس ملک کو میرا سلام میں اس ملک میں رہنا نہیں چاہتا یہ ملک رہنے کے قابل انہوں نے نہیں چوڑا میں اپنے بچوں کے پاس جاؤں گا نہیں تو مضاعمت کی جواب میں نے جتنی مضاعمت کی کر دی یہ ملک مضاعمت کی نہیں ہے یہ قومی سازش کا ایک بہت بہت اڈا بن رہا ہے جو آپ جو نئی ریجنل تقسیم ہو رہی ہے ریجنل جو گروپنگ ہو رہی ہے ہمارا مستقبل اس ملک اس مٹی کا اس اس کا مستقبل مجھے اچھا نا دکھائی نہیں یہاں پر ڈکٹیٹرش ہوگی اور یہ عاملیت مزید بڑھے گی تو میں آخری چین ساٹھ سال میری عمر ہے یہ چار پانچ سال زندگی آرام سے گزارنا چاہتا ہوں بچوں کے ساتھ رہوں گا میں اسی دن چلا جاؤں گا اور میں پاکستان سے اور پاکستان کے سطر اس کی نظام سے کو جتنا بھی دیکھتا ہوں تو یہاں پر انسان یہاں پر میں جب پڑھائے کرتا تھا تو مجھے اب یاد آ گیا اس وقت اور میں نہیں اس پر بھی عمل جب وہ پڑھائے کرتا تھا تو بچی جب پاکستان زندہ بھاگ کی بات آتی تھی تو میرے سپورنٹ کہا کرتے سر جی پاکستان زندہ بھاگ مت کہو پاکستان سے زندہ بھاگ کہو تو جو لوگ پاکستان سے زندہ بھاگ گئے وہ آرام سے رہے رہے ہیں جو یہاں توہشریف بھی آرام سے رہے ہیں زندہ بھاگ گیا تو آرام سے ہے یہاں ہوتا تو اب مر جاتا جہل میں پروفیسور اسمائل کا آخری سوال میں رہی ہے کہ نام مزاہمت مزاہمت کا سیاست کا تو اگر وہ پاکستان سے بار جات ہو تو یہ پروفیزر اسماعیل نے شکست قبول کی میں نے شکست اس طرح قبول کر دی کہ میں نے یہ حقیقت مان لی کہ پاکستان ٹیک ہونے والا ملک نہیں ہے میں اس کو ٹیک نہیں کر سکتا نہ اس کو دوسرے لوگ آپ ٹیک کر سکتے ہیں اس میں ہم اسی طرح یہ عمل رہے گا یہ ہم زلیل ہوتے رہیں گے یہاں شہری زلیل ہوتے رہیں گے یہاں انسانی اقوع کے لوگ کا کام کرنے والی کو زلیل کیا جائے گا یہاں سیاسی ورکروں کو زلیل کیا جائے گا اور زلیل کیا جاتا رہا ہے تو یہاں پر مجھے اب پاکستان سے ٹیک ہونے کے مجھے کوئی امید نہیں لہٰذا میں یہاں نہیں رہوں گا جی نایدہ اور کے سامین یہ تھے انسانی اقوع کے کارکن گلالی اسماعیل کے والد پروفیسر اسماعیل صاحب ان کی احراب نے سنی ان کی جو سیڈیشن تھے ان کی جو اس کے ساتھ جو ہوا سیڈیشن تھے اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ کہ اگر مطلب چوک میں اتجاج کرتے ہیں یا کوئی ٹویٹ کرتے تو سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ ان کی جو والدہ ہے وہ ایک پرائمری تک کیا اس سے کم پڑی لکھی ہے اور اس نے کوئی مضاہمت کی سیاست میں کوئی کردار ادا نہیں کیا اور یہ بھی ایک انتہائی قابلی تشویش بات ہے کہ پاکستان جو ہمارا ملک ہے اور جنہوں نے آگے جانا ہے یہاں کے محضب اور باشور شہری اب اس پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ اس ملک سے جانا چاہتے ہیں تو یہ ملک کے لیے بہت زیادہ تشویش کی بات ہے تینک یو سو مچ